موسیقی موسیقی پونے دو بج گئے تھا اس وعے سے پھر میں نیچے مسجد پہ نیچے آتے اوپر آتے آتے قریب مجھ کو دو بج کے دس میٹ ہو گیا تھا اس وعے سے اٹھانے پہنے سمجھے ابھی ایک کوشٹ پڑا تمہارا مسلم شریف کی ایک حدیث تم نے کوشٹ کی ہے ایک منت دیکھتا ہوں کیا ہے اس پہ آپ نے کتاب الحج سے لیا ہے یہ ہے نا کوشٹ ایک میرے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں اللہ کے رسول کا فرمان میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمرا نہ ہو گے وہ دو چیزیں کیا ہیں قرآن مجید اور دوسرا آپ نے لکھا ہے اور میرا حال پوچھا جائے گا مطلب حدیث ٹھیک ہے صحیح مسلم جل نمبر تھیری کتاب الحج حدیث نمبر انتیس سو پچاس ٹھیک ہے تو یہ حدیث میں نے انتیس سو پچاس نہیں دیکھی مگر ملی نے تو آپ باپ کا نام بتائیں بتان کرنے تاکہ میں找وا لنوں جلدی سے کتاب الحی رو ہے کتاب الحج 나 نے کھول دیا چلو بتاؤ آگے اللہ یہ د GRÜNEN میں ملے گی تمہ yell پیس پ Proper میں بوڑنا رہا ہوں کتاب الحج ڈرونک مطلب ہو یہ مبادی حدیث ہیں یہ بھڑ دھیریس ہے ٹھیک ہےρόحمpton прилож emergency لیکن یا تو بتا دو باو نمبر تو بتا دو باو کا نام تو وہ باب نمبر ہمadelph censorship نہیں کیا کوئن سے باب نے اچھا یہ میرا حال پوچھے جائے گا کون سے لفظ کا ترجمہ کیا ہے آپ نے میرا حال پوچھے جائے گا کون سے لفظ کا ترجمہ کیا ہے میں نے تو اب تک یہ ساتا کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے سنت اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کیابل دیتی میری شرک میں جس میں نبی نے فرمایا یا ایوالناس انی ما ترخت فیکن ما ان اخصن لن تدلو کتاب اللہ وعیت رتی و اہل بیسی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب ایک میری اہل بیس اہل بیس ہاں اس کا سکرن دے رہا مرے میں سکرن دے رہا ہوں کتاب سننے ترمیزی کتاب سننے ترمیزی ہاں سنن ترمیزی نہیں مرے پاس چانے ترمیزی ہے مرے پاس ہاں تو ترمیزی شریف جو مطلب ترمیزی شریف جو ہے نہیں علاقہ لے نا تمہیں سننے ترمیزی کتاب کتاب المنافق کتاب المنافق بابو فضائل اہل بیتی نبیجی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ملے جائے گی اس کے سکرن دے گو تمہارا آدم کے کتاب ہے نا اس کے سکرن ملے جائے گی تم کو کوئی بات نہیں ہے آہا تو اس کے سکرن دے گو آپ اس کے سکرن دے گو تمہارا آدم کے سکرن دے گو اور یہ تم بتا دے گا تاکہ میں تو اب دیکھوں میں کتاب بھی کھول کے وقت ہوا ہوں تمہارا سامنے کتاب المنافق کے انگر دیکھو نا اس میں دھونے گا ارے میں دھون لیا یا نہیں مل رہا اس لئے میں بولتا ہوں تم لوگوں کیونکہ حدیث نمبر کوٹ مت کیا کرو باب نمبر کوٹ کیا کرو ارے جناب امار پاس میں جو کتابیں ہیں نا اکتر لوگوں کے باس وہ حدیث نمبر کے ساتھ ہیں ارے حدیث نمبر کے ساتھ ہے لیکن حدیث نمبر دیکھنا ہوں تمہیں مل رہی نا آپ نے بولا ہوں نا وہ تاکھی لنبی حدیث ہے ان سے پچارز آپ کوڑے میں نا تو تاکھی لنبی ہوگی تو وہ برابر ہے کہنا برابر ہے آپ کا وہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ جملے جو ہیں وہ اس کے دیس میں ملیں گے آپ کو وہ ٹھیک ہے وہ جملہ کہاں ملے گا کہدھر ملے گا وہ ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ باب نمبر لکھ دو گے نا تو حدیث نکالنے میں انسان کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث نمبر میں ڈیسرین ہو جانا ہے کتاب اور باب کا نام دیکھو میں ابھی کتاب بولا کتاب الحج کتاب نمبر سولہ مقاری مسلم شریف پھوٹی گئے کتاب نمبر سولہ ہے اب اس میں بہت سارے باب اب کون سے باب میں ڈھونوں اس کو حدیث نمبر میں تم کو بتاتا ہوں تم نے کتنا بتایا حدیث نمبر کہ انتیس سو پچاس ٹھیک ہے ہاں انتیس سو پچاس نمبر یہ حدیث پڑھتا ہوں میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہے کونسی کتاب حدیث کے پاس میں ہے مسلم شریف مسلم کی حدیث جو عربی میں ہے وہ اس میں ترزمہ نہیں ہے کسی ترزمہ نہیں ہے نہیں کسی ترزمہ نہیں ہے تو اس میں تو لیسنے میں غربا ہوگی گی تو اس لیے تو بولتے ہیں نا مطلق نہیں آپ سے پاس ڈھونک اب کتاب ہیں نا ترجمہ باب والی بھی بکار آپ سے پاس میں مصلاح اللہ ترزمہ باب بھی ہے بلکل ہے لیکن اس میں بھی نہیں ملے گی کون ملے گا متناکہ اس لیے نہیں ملے گا من بداتا ہوں میرے پاس بخالی شریف بھی ہے ترزمہ باب تو جیسے میرے پاس بخالی شریف ہے تو اس میں جیسے پہلی جو دیند ہے نا تو اس میں ایک نمبر سے جروں ہوئی وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے پاس دوسری جلد شروع ہو گئی تو اس میں بھی ایک نمبر حدیث سے شروع ہو گئی ایسا وہ لوگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ایسا ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا تو کون سیر بھائی تمہارے پاس میں بخاری حضر ہے یہ لکھاؤں ہے میرے پاس میرے پاس بخاری شلیف ہے اللہمہ شاہ جہان پوری کی یہ اس میں نہیں ہے اللہی سے تمہارے پاس میں یہ پی ڈی ایس پی ڈی ایس بھی نہیں ہے بلکہ کس کو رسخہ موید ہے اور اس میں رسخہ جی یہ سیزم انشاءاللہ اوکس ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے سب جتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے لیے حلیتہ آتی ہیں نا بھی وہ ساری اکریچ اور پرسل حلیتہ ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے کو اس کو سمجھ میں آکانی ہو جائے اور پھر ہی اگر اس میں کوئی چیز ہمارے کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ آئینے دین کی سب وزی کر لیتے ہیں اس لئے میں بار بار سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی حدیث نمبر کا خلی رسمیز مت دیا کرو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں حدیث ملتی نہیں ہے نہیں آپ آپ سمجھ نہیں دے بات کو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میں جو کتاب ہے حمد اللہ وہ خلو اردین ہے اور زیادہ سے ہم لوگ سامتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اردین میں سمجھ کرتے ہیں بات کو اور ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا مجھل ہوتا ہے تو ہم سردینے والی اور تخریص والی کتابیں رکھیں جو کہ ابھی پہلے جانے پر میں لیتے ہیں تخریص کے ساتھ میں نہیں کی اب حمد اللہ میرے پاس میں تخریص کے ساتھ میں کی ہے اور ترجمہ والی کی ہے اس میں حدیث نمبر نہیں تھا تو تخریص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب سے جو چنیندہ چنیندہ حدیث ہے اس کو دخان دیا لیا اور کچھ حدیث سکوڑ دیئے جیسے دیکھوں میں ابھی پڑھا مخارج شریف کی انتیس تاو پچاس نمبر کی حدیث یعنی دو ہزار نو سو پچاس امرے ہو اس میں حدیث کیا ہے؟ حدیث بچھوڑی سی حدیث ہے کیا لگا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم انہا بذورا کانا واقعا واقعا معای نبی کی طرح جو میں آپ بھول کروں میں حدیث کا نمبر دن آل کو دیکھوں انشاءاللہ وہ باب کا نام بتا تھا کیا باب میں ہیں؟ باب کا نام مدد ہے؟ انشاءاللہ میں بتا تھا میں دیکھو دیکھو مجھل ہوں انشاءاللہ بہت بات دیکھو کیونکہ یہ حدیث میں پہنے مردباز سنا ہوں شیاء و اللہ علیہ وسلم حلو بولو بابیس کا حجت النبی صل اللہ علیہ وسلم باب کی حجت النبی صل اللہ علیہ وسلم ایک منٹ باب کی حجت النبی کی صل اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ایک منٹ نکل گیا یہ یہاں پہ جو حدیث شروع ہو رہی ہے ملے میں تو یہ تین ہزار نو سے شروع ہو رہی ہے تو پہلی حدیث ہے یا کونسی حدیث ہے اس کی یہ ایک نہ رکھو میں اس کو یاد میں نے اس کو نشان نہیں لگا یہ پہلی حدیث ہے ان سکو پچاس جو میں رہو یہاں بچھرو کرے بہت بہت بڑی حدیث ہے اس کو پورا پڑی میں تو بیس میں مل جائے گا ایک منٹ میں پھر رہا ہوں لبائت اللہ حمال لبائت ناشریک اللہ حمال لبائت کلو ایک اثانی ہو کر رہا کلو ایک اثانی ہو کر رہا ہوں ہاں سنو ہالو ہالو ندین ہاں ہالو مل رہا سنو حدیث کی انفاظ ہے وَقَدْ تَرَقْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَدِلُّوا بَعْدَهُ اِنْ اِتْتَسَمْتُمْ بِهِ كِنَابَ اللَّهُ وَعَنْتُمْ تُسْعَلُونَ أَنِّمْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِنُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا اَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ تو اس میں کونسے جیس کا ترجمہ یہ کیا ہے آپ نے کہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا اور آپ نے اس میں ہیڈنگ لگا لیا ہے یعنی حدیث یہاں میں تو حدیث ہی ہے کیا لکھا ہے یہاں میں لکھا ہے کہ وَعَنْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهُ یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تم اس کو میرے بات پکڑے رہو گے تو کبھی غمرا نہیں ہوگے کتاب اللہ ایک تو اللہ کی کتاب وَعَنْتُمْ تَبْعَلُونَ اَنْهِ تَمَعَنْتُمْ قَائِلُونَ اور تم تے پوچھا جائے گا میرے بارے میں تم نے ترجمہ کیا دیا ہے اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں میں ترجمہ ہوگا وَعَنْتُمْ انتُمْ کا مطلب ہم لوگوں سے کتاب ہو رہا ہے وَعَنْتُمْ وَعَنْتُمْ تَسْمَلُونَ اَنْنِ اور تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں انتُمْ قائدون کہ تم لوگ کیا کہتے تھے تم لوگ کیا کہتے تھے کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا یعنی تم لوگ میرے بارے میں کیا کہتے تھے تقالو ہم کہیں گے نَشْحَدُو ہم دوائی دیتے کہ اَنَّا تَقَدْ بَلَغْتَ بے شک ہم نے پہنچا دیا عَقَامَابِ الْاہِ یہی مطلب ہوا یہاں یہی مطلب ہوا آپ کے مطلب ہوا یہاں میں وَعَدْدَيْتَ اور یہی قَالُو نَشْحَدُ اَنَّا تَقَدْ بَلَغْتَ ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پہنچا دیا ہمیں وَعَدْدَيَتْ وَعَدْدَيْتَ وَنَسْحَدَ وَعَدْدَيْتَ اور ہم نے اس سے کیا کیا نزیت لنی احکاماتِ الْاہِ جو نبی دین لے کر آئے ہیں نبی کیسے سمجھ جائے دو اعظام ہے نبی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہے ہیں قرآن اللہ کیا رہے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی کو دین حق دے کر بھیجا گا حقاماتِ الْاہِ قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں ہمجھ رہے ہیں آگئے نا باب مجھل آگئے نا میں یہ بوزا ہوں کہ یہاں پر تو حدیث سے للفاز ہی نہیں میں نے حدیث وہ بریٹک میں لکھا ہوا ہے لوگوں نے مجھ سے پہتا تھا کہ میرے حال سے مراد کیا ہے تو میں نے وہاں پر بریٹک میں لکھا ہے آپ دیکھنے ہوں وہ حدیث میں نہیں تھا وہ میں جب نہیں تھا تو آپ نے بریٹک میں کیوں دے لیا گھا میں نے بریٹک میں بکا رہا ہوں وہ کسی لکھا ہے وہ لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے یہ حدیث میں حال سے مراد کیا ہے یہ حدیث میں حال سے مراد کیا ہے حال ہوں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا براہ بکایا لوگوں کو مطلب حدیث تو وہ تو سنت ہوئی نا اچھا سنت ہوئی نبی کا عمل ہونا ہے حدیث کیا کہتے ہیں حدیث تو نبی کے قول پھیل حدیث تو عام ہے اور سنت خاص ہے سنت خاص ہے کیسے خاص ہے حدیث تو نبی کے ہر قول کو کہتے ہیں نبی کہہ رہے ہیں تو حدیث ہے نبی بیٹھ رہے ہیں تو حدیث اچھا سنت خاص ہے مالی باکنی جسا لوگ بات کر رہا ہے کہ بات کی اسٹیٹمنٹ کو بہت ہے نا؟ اسٹیٹمنٹ اچھا اسٹیٹمنٹ اچھا سنت خاص جاتے ہیں سنت کا مطلب طریقہ سنت کا مطلب طریقہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی نے جس پہ عمل کیا ہے اس عمل کو اپنانا یہی سنت ہے اپنانا ہے اس عمل کو اپنانا مطلب کیا کہ اپنی جنگی نے دھالنا تو آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے حدیث کا لفظ کیوں اٹھ دیا جبکہ حدیث میں بول رہا ہوں کہ جبکہ حدیث میں یہاں میں ایک ایسا نہ قرآن لکھا ہوا ہے نہ حدیث لکھا ہوا جبکہ سریح حدیث موجود ہے دو حدیث میں نے آپ کو بتایا ایک مسلم شریف میں ہی ایک حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت یہ حدیث پڑی ہے نہیں پڑی ہے نہیں پڑی ہے اور ایک حدیث میں نے یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوکے ارکا کے موقع پر حج کے موقع پر ہی اپنی اوٹھنی خسوہ پر سوار ہوکے برمایا حضرت جعویر ابن حضرت جعویر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے رابیے وہ فرما تھے ہیں یہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک تو اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرہ یعنی اہلِ بائی ایک منٹ گھوزرا میں اس میں دیکھ لیکھا ہوں شاید اس میں بھی دیکھتے ہیں اندر حدیث کی الفاغ ہیں یہ ترجمہ میں میں ہوگی رہا ہوں ایک منٹ سن جو میں اب مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو میں اس کے لیے مادرت پر لوں کوئی مسئلہ نہیں میں کھوٹا نہیں ہو رہا ہوں میری عطرہ میں ادافت کیا میری عطرہ میں ادافت کیا میں آپ کا سکتے ہو ہو رہا ہوں لیکن میں بہت دیکھ لیکھتا ہوں کہ بریکت کے اندر حدیث کو نہیں لکھا اگر حدیث لکھا وہ بریکت کے اندر تو پھر بات میں نے جو ترجمہ میں پائید وہی چیز 10 to 10 چیز بھی ہوگا ٹھیک ہے تو ملیہ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر حدیث کی الفاغ تو میں اس کے لیے مادرت کرتا ہوں اور انشاء اللہ میں اپنی اس لکھوں ٹھیک ہے بات سے مجھنا لگی ہلو ہاں ہماری مالے بات یہ نہیں ہے ہاں ہاں دیکھ لو اون چیز کا دلہ آوئی بڑا دو ہاں ہاں دیکھ رہتی ہاں دیکھ رہا ہوں ہاں دیکھ رہا ہوں ہاں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھ رہا ہوں 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 ہاں بھائی اس کے اندر حدیث کا حور نہیں ہے یہ میری گلتی ہے کہ میں نے بیسل کے اندر حدیث لکھا یہ میری گلتی ہے اس لیے بول رہا کہ میں پہلی مردہ باغ سنا تھا اس برے سے میں نے کال کرنا بہتا تھا اس لیے حدیث لکھتا ہے ہی اللہ آپ کے بغائے پہر ہے اس لیے یہ دیکھو میں نے ابھی ایک اکل میں چاہتا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک بائین میں مجھے اس کے اوپر سوال پوچھا میں نے پہلے حدیث نہیں لکھا تھا ستا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ نے ایک کلا Amazing اور دوسرا اپنی حدیث ہے کینے تو حدیث میں نبی نے فرما دیا ہے نا کہ میں اپنی سنت دے رہا ہوں اس لئے حدیث آپ مطلب نہیں لگا سکتے ہیں وہ حدیث کیا آپ مجھے دینے وہ آپ مجھے بول رہے ہیں جانے جن میں سننے ترمیز آپ مجھے باپ کا نام بتا لے میں باپ تو بتا دیا ہوں لیکن باپ کا نمبر نہیں بتا لیکن میں نمبر والا سے بات نہیں کرتا لیکن میں ڈائک یہ پڑھا ہوں ابھی تمہیں پڑھا ہوں زیادہ تو اس لئے تمہیں باپ کا نام بتا لے ابھی میں ایک ترجمہ بھی نہیں کھا لہا ہوں ایک مال دکھو ایک مال دکھو سنونا میرے باہی ابھی میں ترجمہ بھی نہیں ترجمہ بھی بخاری شکل کو سیچھڑک نہیں کھا لہا ہے جل نمبر 3 یعنی جلدے 40 کپا نمبر 431 ایک چیس ہے یہ ترجمہ ہے مولانا غلام رسول صحیبی صاحب پاکتانی کا ستاب الحج سمجھے ہو وہی بابو حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حدیث ہے انہوں میں کیا ترجمہ کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ میں ترجمہ کیا ہے میں تمہارے پاس ایک ایٹی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک یہ دو کیونکہ سلاس پانی کا لبز تو ہے نا تو یہاں پہ وہ لبز بھائے لبز ترجمہ کر رہے ہیں اس پانی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ میں تمہارے درمیجان ایک ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکل دیا تو کدھی گمران نہیں ہو گے پھارا ٹھیک ہے قَدْ تَرَكْتُ سِيكُمْ یہی لفظ ہے قَدْ تَرَكْتُ سِيكُمْ یہاں میں کہا اللہ کی نے فرما دیتا ہے مجھتو بھائی جاری میں یہاں کھوڑے جا رہا ہوں اب یہاں میں یہ نہیں فرمایا کہ ایک کی دو سمجھے ہو اس لیے انہوں نے لفظ بھائی جاری جبا جیا اس میں کوئی زبت غرب نہیں ہوگی چونکہ ترزمہ تفصیل میں ہوتا ہے مطلب تفصیل میں ہوتا ہے تو تم لوگ قیامت کے نہیں ہوگئے اور وہ چیز ہے جتاب اللہ یہی اللہ کی جتاب صرف ایک کی تم لوگوں سے قیامت کے دن اب وہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا دیکھو یہ ترجمہ میں نے کہا تھا تم نے ترجمہ جائے تھا میرے بارے میں پوچھا جائے گا میرا حال میرا حال یعنی تم لوگوں سے ہونے جائے گا کیونکہ انتو مالر جائے گا ٹھیک ہے تو تم لوگوں سے میرے بارے میں قیامت کی دن پوچھے جائے شامل شہیر میرے والدان تو تم کیا جواب دو گئے یعنی نبی سرماتے ہیں تم لوگ کیا جواب دو گئے تو سب نے کہا سب نے کہا نشہ دو سب نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچایا اور حق حق کے رسالت عدا کر دیا اور اپنے آپ نے امت کی خیر خواہی خیر خواہی کی بات باتم ہو گئی یہاں میں کوئی ایسا لب نہیں آیا یہ حدیث مراد ہے یہ حدیث مراد ہے یہ حدیث مراد ہے یہ حدیث نمبر ساتھ کو اور آپ کے پاس میں آلگ رہے ہیں میں اس کا بات بخشتا ہوں اور حدیث دی پڑھ کر بخشتا ہوں حدیث میں انشاءاللہ آپ اس کا پرجمہ کر دیں گے ٹھیک ہے اب میں کیا بولتا ہے کہ یہ کالنگ کو کار دھاؤں کیونکہ ساتھائیس نمبر ہوگی ساتھائیس نمبر ہوگی ٹھیک ہے ساتھائیس نمبر ہوگی لیکن یہ حدیث پہ سونا دو میرے بھائید آپ تمہیں وہ حدیث سونا دوں گا ادھر پہ سونا کرو تمہاری شرط تھی کہ آپ مجھے اگر عربی میں اس کا باب بتا دیں گے تو میں ادھر پہ سونا کر دوں ادھر پہ ادھر پہ آپ کو جو بھائید میں کر دوں میں فون کر رہا ہوں یہ جائے کام کی جیندے ہو رہا ہے یہ جیندے ہو رہا ہے میں بول رہا ہوں یہاں پہ ایک کوپی اس کوپی پہ بات کلیر ہو گئے ملکی تو ابھی 25 مد کا کام ساتھ میں بول رہا ہوں یہ آیت اس حدیث پہ میں بات کرنا جا رہا تھا اس حدیث پہ بات کلیر ہو گئی اب اگر تم کو خودلی حدیث پہ بات کرنا ہے تو پھر کبھی phone کر لیں نبات کلیر ہو گئی